ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں جو کوئی یہ وضائف ہم تب بھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وضائف کرو گے تو وضائف کا نور تو تب اترتا ہے اندر سے ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہم جو وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تصمیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے ہلو اسلام علیکم موسیٰ صاحب آپ کیسے ہیں اللہ حمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ کی ہوں میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے پکے سال 2019 میں آپ سے اپنی بیٹی کے حشتے کے سلسلے میں بات کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ یہ مطلب یا لطیفوں پڑھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو تو میں نے اس کو پورا کیا تھا مطلب سالیس دن تک آپ نے بتایا تھا اس کے بعد وہ نومبر میں شروع کیا تھا اور دسمبر میں وہ ختم ہو گیا تھا کہ مارس میں ایک رشتہ آیا جو کہ اچھا خاصا چلتا رہا دو تین ماہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میکہ تک جب بات پہنچی تو ان لوگوں نے مطلب بات پکی کر لی بہت اچھے ماہول میں بہت اچھے طریقے سے کام چل رہا تھا لیکن اینڈ ٹائم جب میکہ کی بات ہوئی سب کچھ تیہ ہو گیا کہ ہاں اس دن پناہ دن میکہ ہوگا اور اسے ایک ہفتہ پہلے لڑکے نے انکار تک دیا کہ نہیں ابھی ہمیں نہیں کرنا ہمیں اور دیکھنا ہے اور ہمیں ٹائم لینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں اور نیک امید کے ساتھ کرتے ہیں ہم دعا گویں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک امیدوں کو پورا کرے آپ کا جو حسن ازان ہے اس کو حقیقت سے بدلے اور ہماری اس رحم ٹی وی کی پرگراموں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچتا رہے اور بھاک یہ آپ نے بتایا کہ رشتہ اس طریقے سے ٹوٹ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ نظر لگ گئی ہو کیونکہ بعض دفعہ ایسی چیزیں بریک جب ہوتی ہیں تو نظر جو کھا جاتی ہے اور حدیث میں تک کہ نظر جو برحق ہے اور یہ بلکل ہو جاتی ہے اور یہ نظر تو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کو فرمایا حدیث میں فرمایا کہ ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اونٹ میں نظر لگ جائے تو گویا ہے کہ وہ زیوہ ہو جاتا ہے اور جو پکنے کے لئے ہنڈیا میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اتنی خطرناک ہے نظر ہو سکتا ہے نظر لگی ہو جس کے لئے سے احوال پیدا ہو گئے ہیں اس کے لئے نوٹ کر لیں اس کے لئے دم کریں انشاءاللہ اللہ کے رحمے سے بہتری آ جائے گی وہ ہے سورت کوسر سورت کوسر جو ہے وہ بچی جو ہے روزانہ تیرہ مرتبہ تھرٹین ٹائم پڑھے اول آخر تین مرتبہ دودھ ابراہیمی یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی رہے اور جو تھوڑے سے پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرے یہ شروع کر دیں اور دوسرا جو ہے فورٹی ون ٹائم سورت کوہف کی آیت نمبر جو ہے وہ دس سورت کوہف یہ سورت کوہف وہ ہے جس کو عوام جس کو کہف بولتے ہیں کہف یہ سورت کوہف لفظ نہیں ہے کہف ہے تو سورت کوہف بولتے ہیں میں اس لئے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ لوگ سورت کوہف کہنے پر سورت کوہف سمجھ لیتے ہیں وہ کوہف دون اکتوں والا اس لئے میں یہ تفصیل بتا رہا ہوں تو یہ سورت کوہف ہے جس کو عوام کہف بولتی ہے پندرے پارے میں تو یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یہ جو اس کی دس نمبر آیا جو اس کو فورٹی ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف یہ پڑھ کے جو ہے شادی کے لیے اچھے رشتے کے لیے اسی رشتے کے واپس آ جانے کے لیے دعا کرتی رہیں اور یہ فورٹی ون ٹائم آپ نے پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ اگر یہ رشتہ خیر ہوگا تو یہ رشتہ انشاءاللہ جو ہے واپس آ جائے گا ورنہ یہ اس سے بہتر کو رشتہ آپ کو نصیب ہو جائے گا موسیقا موسیقا